کہ جنت اور جہانم ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ آدم علیہ السلام کا جنت سے آنا اور پھر وہ مہراج کی شب اللہ کے رسول کو سب دکھانا کیا تھا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے دیکھئے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر ہمیں پہنچانا ہے وہ جگہیں کہاں ہیں کیا وہ وجود پذیر ہو گئی ہیں قرآن مجید کا یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو آفاق کے اندر نشانیاں نظر آتی ہیں اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ دیکھیں کہ جیم ویب ٹیلیسکوپ نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ایک ذرے سے بھی چھوٹے ہیں اتنی بڑی اکناف عالم میں پھیلی ہوئی یہ کائنات ہے تو یہ اصل میں اسی جنت کا روہ مٹیریل ہے قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ جب دن آئے گا ہم اسی زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیں گے ایک دوسرے انداز میں اور یہ جو کچھ آپ کو آسمان اور زمین پر نظر آتا ہے یہ اسی جنت کا روہ مٹیریل ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی دنیا کو ہم تبدیل کر دیں گے اسی جنت کے اندر اور یہ جتنی دنیایں کشائیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ کہ ایک فرد کو اللہ تعالیٰ صحب دیں گے قرآن مجید کے وہ مقامات جہاں پر جنت کو ماضی کے سیخوں میں بیان کیا گیا ہے یہ بتایا گیا کہ عزل فت الجنہ زبان کا اسلوب ہے جس کے اندر آپ کو ایک چیز کو مشہود کر کے حقیقت کے طور پر گویا وہ ایک عمر واقعی کا بیان ہے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے جہاں تک آپ نے سوال کی آدم علیہ السلام کو تو جنت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے یعنی باغ وہ باغ کہاں تھا خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں فرشتوں سے جو مقالمہ ہوا ہے وہ ہوا کیوں ہے یہ کہہ کر ہوا ہے کہ میں زمین پر اس کو اراد اختیار کے ساتھ بھیج رہا ہوں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شخصیت کو یہاں پر مبوس کیا اقل ہی کہتی کہ ان کو زمین پر بھیجنا چاہیے تو وہ دنیا ہی کے باغوں میں سے کوئی باغ تھا جہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ امتحان درپیش ہو وگر وہ سفر مہراج کا معاملہ کہ جب رسولت امام کو وہ لوگ دکھائے جا رہے ہیں جو جہانمی ہیں ان کی سزائیں دکھائے جا رہی ہیں پھر قول آپ کے جنت جہانم ابھی تخلیق نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا لیکن رسولت امام صلی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مشاہدات کروائے ہیں جن کے ذریعے پیغمبر کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ پیغمبر اصل میں شہادت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے پیغمبر نبی ہوتا ہے نبی کسے کہتے ہیں وہ جو ایک بڑی خبر لے کے آتا ہے تو خبر کی تائید خبر کی تزدیق خبر کے بارے میں ایزان ایکان تیکن پیدا کرنا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں یہ حالت بیداری میں بھی ہوتا ہے اور حالت رویہ میں بھی ہوتا ہے خواب میں بھی ہوتا ہے خواب بھی بیداری میں ہوتے ہیں اور یہ خواب نیند کی حالت دونوں میں ہوتے ہیں خود آپ پڑھئے ذخیر حدیث کو تو صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر آپ پیچھے ہو گئے مسکر آکے تو صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا خوشہ پیش کیا گیا تو میں نے اس کو آگے بڑھ کے لینے کی کوشش کی بے تہاشا خواب ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے جس میں آپ خود صرحت سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا جنت کے حوال جہنم کے حوال خواب کیا ہوتا ہے خواب کے اندر اصل میں ایک صورتحال جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو ممثل کر کے دکھائے جاتا ہے تو آپ کو جنت کے بارے میں بھی مختلف خواب دکھائے گئے جہنم کے بارے میں بھی مختلف خواب دکھائے گئے اور جس واقعہ میراج کا آپ نے ذکر کیا اس رو میراج قرآن مجید نے خود صرحت کر دیئے کہ یہ خواب کا واقعہ تھا آخر میں بتایا ہے کہ رویا کے اندر ہم نے یہ کام کیا تھا اور بڑا دل نواز بڑا شاندار رویا ہے کہ بنی اسرائیل اس سے پہلے جو استفاہ اور تولیت کی جگہ پر فائز تھے دنیا میں ان سے یہ مرتبہ لے کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے لہذا مسجد اقصہ لے جایا گیا علامتی طور پر خواب میں اور پھر یہ سبق دیا گیا کہ اب وہ ذمہ داری تمہارے سپرت کی جا رہی ہے تو یہ معاملات خواب کے اندر ہوتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں خواب میں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن وہ اس وقت حقیقت میں موجود پذیر ہوئی ہوئی یہ ضروری نہیں اچھا یہ نہیں رسلاتِ ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خواب دیکھنا گویا ان کو مشاہدہ کروانا ہے جنت اور جہانم کی احوال کا اور مستقبل کا یعنی یہ ماضی سے جڑی بھی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ مستقبل میں ایک سیمبولک انداز اپنایا گیا بلکل ایسا ہے اس لیے آپ دیکھیں نہیں کہ جزا و سوزا کا ابھی عمل تو ہونا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے پھر عمال پیش کیے جائیں گے اس کے بعد لوگوں کے پاس اگر کوئی عذر ہوگا تو وہ پیش کیا جائے گا اس کے بعد انبیاء کو پوچھا جائے گا کہ آپ کوئی سفارش کوئی شفاعت کرنا چاہتے ہیں سارے مراحل ابھی ہونے ہیں یہ ہونے ہیں اس کے بعد ایک معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پہ جنت جہنم پہلے سے برا کے رکھنی تھی تو قرآن مجید میں اس کی صراحت کرنی چاہیے تھی اس کو بتاتے وہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح کے مقامات ہیں جنت جہنم حق ہیں وہ مقامات ہیں وہ احوال نہیں ہیں بعض لوگوں نے اس گمراہی کو بھی اپنایا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی احوال ہیں اور یہ اسی دنیا میں کہیں پہ موجود ہوں گے ایسا ہرگز نہیں ہے جنت جہنم اللہ کے متین کردہ مقامات ہیں لیکن وہ کہاں ہیں ہمارے ہیتے ادراک میں نہیں ہیں اللہ نے کہا انہی زمین و آسمان کو تبیل کر کے میں پھر جنت میں دیکھوں لیکن ہے ہی نہیں نا آپ کہہ رہے ہیں اس وقت تو وہ بنے ہی نہیں ہیں تقلیق ہوئی ہی نہیں ہیں وہ تو ہونے والے ہیں اسی سے ریلیٹڈ اکتشنگی مٹانے کی بات ہے اس کے بعد میں سوال کی طرف آ جاؤں گا وہ شہدہ یہ وہ احباب مسئل کے طور پر بدری لوگ یا کچھ ایسے لوگ جسے جعفر تیار آپ پہ ہمارا سلام آپ کے لئے کہہ دیا کہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں اگر جنت ہی نہیں ہے تو یہ دیکھئے زبان کے بہت سارے اسالیب کو بالعموم ہم سمجھتے نہیں ہیں کسی شخص کو کسی چیز کی بشارت دینا خود قرآن مجید کو آپ دیکھئے جنت کے جتنے احوال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس عالم نادیدہ کے بارے میں تو ہماری علم کی ریائت سے بتائے ہیں ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر بہتی ندیوں کا شور ہوگا ہمیں بتایا ہے کہ خوش جھکے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ ہم جب کسی خوشنما تصور کو ذہن میں لاتے ہیں تو یہی کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بڑے بڑے محلات ہیں ان سے پانی بہر آئے تو اسی طریقے سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس چیز کے مستعق ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گویا دکھا رہے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھی بہت ساری روایتوں میں آپ کہتے ہیں میں رات کو جنت میں سفر کر رہا تھا مجھے محل نظر آئے میں نے کہا کس کا محل ہے تو کہا گیا ہے قریشی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خیال ہوا میرا ہے کہ نہیں آپ کا نہیں سیدنا عمر کا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بلال تمہاری جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی اب بلال زندہ ہیں بلال روح زمین پہ موجود ہیں بلال حیات ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی بتاؤ کیا عامال کرتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ جی میں وضو کے اندر میرا یہ معاملہ رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں بشارت کی چیزیں ہوتی ہیں خود ان لوگوں کے بارے میں ان کو عشر مبشرا کہا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اسی اصول پہ بشارت دی کہ برکل واضح معاملہ ہے ان کا یہ سب چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں یہی کہہ کر بیان کی جاتی ہیں کہ یہ گویا عمر واقعی کا بیان ہے مشہود کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے کہانے والی صورتحال کو